بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ اشریف رکھتے ہیں میرے رائٹ سائٹ پر جناب حبیب اکرم صاحب سرویز اور حلقوں کی سیاست ان سے بہتر کون جانتا ہے ان کے ساتھ اشریف رکھتے ہیں سینے تذیعہ کا جناب سلمان غنی صاحب اور میرے لیفٹ سائٹ پر آج تشریف رکھتے ہیں جناب حسن اسکری رزیوی صاحب آپ سب جانتے ہیں آپ سب انہیں پڑھتے ہیں آپ سب انہیں سنتے ہیں اور آپ سب نے ان کی دورے وزارت آلہ کو بھی دیکھ رکھا ہے اسی طرح سے مجھے اسلام آبا سے جوائن کریں گے میرے بہت ہی قابل احترام سینئر صاحبی جناب خاور گھمن صاحب کراچی سے میرا ساتھ دیں گے جناب مسعود رزا صاحب سینئر انکر ہیں اور سینئر صاحبی جناب اسلم خان صاحب بھی کراچی سے ہی ہمیں ریپورٹ کریں گے ذرا گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مقصد سزا خلاص صاحب کے خدمے اگر ہم پیش کر رہے ہیں کہ آج ہو کیا رہا ہے تو صورت یہ ہے کہ مجموعی طور پر گیارہ قومی اسیمبلی کے حلقے ہیں جہاں آج زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے ان گیارہ میں سے آٹھ حلقے جو ہیں وہ پنجاب کے ہیں ایک اسلام آباد کی نشست ہے ایک کراچی کی نشست ہے اور ایک کے پی کے میں بنو کی سیٹ ہے جو خالی ہوئی عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے تو اس طرح یہ خلاصہ مکمل ہوتا ہے جو قومی اسیمبلی کے انتخابات ہیں جہاں تک صوبائی اسیمبلیوں کے انتخابات ہیں تو خیبر پختونخواہ میں نو صوبائی اسیمبلیوں کی نشستوں پر انتخاب ہونے جا رہا ہے اسی طرح سے پنجاب اسیمبلی میں گیارہ صوبائی اسیمبلی کے حلقے ایسے ہیں جہاں آج پولنگ ہو رہی ہے سندھ اسیمبلی کا ذکر کریں تو یہاں دو نشستیں ہیں خیرپور اور ملید کراچی کی اور بلچستان کی مستونگ اور خوزدار کی دو نشستوں پر آج انتخاب ہونے جا رہا ہے تو یہ زمنی انتخاب اس لیے بھی اہم ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں حلقوں پر ایک ہی دفعہ زمنی انتخاب ہونے جا رہے اس لیے دلچسپی کا سامان بہرحال موجود ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پچاس سے ساٹھ روز گزاری اس حکومت نے کیا آج وہ زمنی انتخابات میں سویپ کرتی ہے جیسا کہ زمنی انتخابات کا پریویس ریکارڈ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی جو کینڈیٹس ہوتے ہیں وہی جیتے ہیں یا پھر عوام کچھ اور فیصلہ دینے جا رہے ہیں کن حلقوں میں دلچسپ مقابلہ ہوگا کانٹے کا جوڑ ہوگا اور کہاں اپسٹ ہو سکتا ہے یہ وہ سارے سوالہ جو آپ کے ذہن میں ہم آج اپنے پینلیس کے خدمت میں رکھیں گے سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں جنابی حبیب اکرم صاحب حبیب اکرم صاحب 35 صوبائی اور قومی اسیمبلو کے حلقے جن کی تفصیل میں نے پیش کر دی ان میں سے آپ اکثر حلقوں میں ہو آئے سروے بھی آپ نے کر لیے پروگرم بھی ہم نے آپ کے دیکھ لیے اور آپ کا جو فرمایا ہوا ہے وہ مستند حیثیت رکھتا ہے پچھلے الیکشن سے تو اٹلیس ثابت ہو گیا تو اللہ کرے اس دقا بھی رہے اکبر خرار یہ فرمائیں 35 میں سے کون سے چار پانچ ایسے حلقے ہیں جہاں آپ گئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر نیک آن نیک انیس بیس کانٹے کا جوڑ پڑے گا دیکھیں میری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ اگر قومی اسیمبلی کی بات کر لیں تو اس میں معاف کیجئے گا تین حلقے ایسے ہیں جہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پارٹی جس نے الیکشن جیتا تھا عام انتخابات میں وہ شاید اب اپنی سبقت برقرار کر رہے تھے یہ تین حلقے کون سے ہیں ایک حلقہ ہے اس میں سب سے پہلے جس پہ میرا خالیہ کہ ابھی پروگرم شروع ہونے سے پہلے سلمان غری صاحب کہہ رہے تھے کہ پولٹیکلی سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے این ای بان تری ون جہاں سے خواجہ سعید رفیق صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں ہمائی اختر خان صاحب پی ٹی آئی کی ہے دوسری طرف اور یہ وہ سیٹ ہے جو خود عمران خان صاحب نے خالی کی ان گیارہ میں سے چار سیٹیں تو براہ راست وہ ہیں جو عمران خان صاحب نے خالی کی تو لہٰذا یہ ایک ایسی سیٹ ہے جس پہ انہوں نے چھے سو سی ووٹ کے مادن سے سیٹ جیتی تھی اس کے خلاف حضرداری بھی ہوئی پھر چھوڑ بھی دیا اور اس کے بعد پھر پہلے جو حکومت کی پہلے پچاس دن کی کارکردگی ہے جو اس حلقے کا ووٹر جس نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ بلکل ورج پہ ہے جی جی تو وہاں پہ تھوڑی سی ہمیں ترمیم نظر آ رہی ہے اور اس میں ہمارے سرویز یہ بتا رہے تھے کہ سعید رفیق صاحب کو تھوڑی سبکت حاصل ہو گئی ہے اپنے مقابل پر ایج ہے دوسری طرف یہ کہ لہور اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو حبیب صاحب یقیناً الیکشن کمیشن کے جو احکامات تو ضابطیں وہ لاغو ہوں گے اور یہاں پہ این ممکن انتخاب کو کل عدم قرار دے گیا جائے ایک پولنگ سٹیشن پہ تو ایسا نہیں ہوگا اگر مجموعی طور پر حلقے میں صورتحال ایسی ہو جائے تو پھر وہاں پر دوبارہ زمین انتخاب ہو سکتا ہے یہ زڑا میانہ کا علاقہ ہے نشہرہ کا پیکے اکسٹھ کا جہاں پہ خواتین ووٹرز ووٹ کاسٹ کرنے باہر نہیں نکلیں پولنگ سٹیشن زڑا میانہ نشہرہ پیکے اکسٹھ میں تحال ایک بھی خاتون نے ووٹ کاسٹ نہیں کی یہ الارمنگ سٹیشن ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل کنڈیڈیٹس جو کنٹیسٹ کرتے ہیں انہیں انکریج کرنا چاہیے ان کو ووٹ کا ہے حاصل اس حق کو استعمال کرنے کے لیے حوصلہ افضائی کی جانے چاہیے نہ کہ حوصلہ سکنی کی جانے چاہیے پویلہ صاحب سے پہلے گفتو کر رہے تھے اور اس سے پہلے حبیب اکرم صاحب ان تین سے چار حلقوں کا ایک مخصر خلاصہ پیش کر رہے تھے اسے پہلے کہ میں سلمان صاحب اور حسن اسکریج کی جانب جاؤں حبیب صاحب آپ ریف کی میں نے آپ کو صورتحال بتائی تھی ساد رفیق صاحب دوسرا حلقہ ہے این اے ففٹی سکس اٹک یہ اگرچہ یہ وہ حلقہ ہے جو این اے ففٹی فائیو اور این اے ففٹی سکس دونوں ٹکٹ ملے تھے میجر طاہر صادق صاحب کو پھر اس میں سے ان سے تیہ یہ پایا تھا کہ وہ این اے ففٹی فائیو چھوڑیں گے اور این اے ففٹی سکس جو ہے اس کو رکھیں گے لیکن انہوں نے ریورس کیا اور انہوں نے این اے ففٹی فائیو رکھ لیا این اے ففٹی سکس چھوڑ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک امین اسلم جو مشیر ہے وزیراعظم کے ان کو نکالا جائے کیونکہ اٹک میں ان کی موجود پوزیشن بہتر تھی تو پھر وہاں پہ پارٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوا ملک خورم خان صاحب جی پی ٹی اے کے جی خورم خان صاحب امین اسلم صاحب نے خود منع کر دیا تھا ففٹی سکس پہ تو ملک سوہیل خان نے نون لکھا اب خورم خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے الیکشن میں سوہیل خان صاحب کی کیمپین چلا رہے تھے اچھا یہ دو مہینے پہلے جو تھی وہ کیمپین چلا رہے تھے خورم خان صاحب اور پھر وہ آوے آوے شیر آوے اور اکوری فیر اور شیر کے نارے لگ رہے تھے اب وہ اچانک لندن میں وزیراعظم کے ایک دوست ہیں بڑے معروف آدمی ہیں اس علاقے کے تو ان کے کہنے پہ یا ان کی معاونت سے ٹکٹ جو ہے وہ ملک خورم خان صاحب کو ملے معاونت بڑا زوبہ نہیں سنگل تو ان کو جناب وہاں پہ ٹکٹ مل گیا اب ہوا یہ کہ جو طاہر صادق صاحب تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے یا داماد کو ٹکٹ ملے وہ نہیں مل سکا تو طاہر صادق صاحب خاموش ہیں پھر یہ جب دونوں ان کو منانے گئے وزیراعظم میں بیچ میں مداخلت کی تو انہوں نے حلقے میں آکے ایک ایسی تقریر کی جس کے بارے میں سننے والوں کو اب تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ حق میں دی یا مخالوت میں دی تو یہاں پہ پھر جو ملک سوہل کمرے آل ہے ان کے ساتھ بھی ایک گروپ شامل بڑا گروپ ہے تو یہاں پہ ایک میجر طاہر صادق صاحب کی خاموشی کی وجہ سے یہ صورتحال دلچسپ ہوگی ہے ادر وائز تو یہ سیٹ بڑی سکیور تھی جنرلی یہ جو سکیور تھی اب یہ صاحب تیسہ علکہ بتائیں تیسہ علکہ ہے کراچی کا ٹو فورٹی تری جی ٹو فورٹی تری اگین وہ بھی خان صاحب نے الیکشن میں اچھا تو وہاں کیا صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ اب عالمگیر خان صاحب ہیں وہ جو فیکس انٹھال ہے جی دیکھئے اب ایمکی ایم جو ہے وہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے کیا اپنی نشست برقرار رکھ پاتی ہے یا نہیں یہ ایک قویشن مارک ہے یہاں پہ اور لاسٹ لی میں ارز کروں گا بنو بنو ٹھیک ہے بنو کا جو تلقش خان صاحب اگین خان صاحب علی نشست ہے خان صاحب علی نشست پہ دیکھئے جب خان صاحب وہاں پہ تھے تو پی ٹی ای سب سے مضبوط جماعت تھی لیکن اب خان صاحب کی غیر حاضری کی وجہ سے وہاں پہ اگین مولانا فضل رحمان اور پھر جو اکرم خان دورانی صاحب کا اثر و سوخ بڑھ گیا ہے اور وہاں زائد اکرم دورانی ہے ایم اے کے جی وہاں زائد اکرم دورانی صاحب انہی کے حساب دے اکرم دورانی صاحب کے حساب دے اکرم دورانی صاحب کے بیٹے تو لہٰذا وہاں پہ ایک معاملہ جو ہے وہ بھی شفٹ کر سکتا ہے سلوان غنی صاحب یہ تو ہوگئے پانچ دلچسپ ہلکے اب یہ یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنی بڑی کتنا بڑا اپسٹ ہوگا اگر سٹنگ گورنمنٹ جو پہلے سے چار سے پانچ حلقوں میں جیت چکی تھی اگر وہاں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی انپریزیڈنٹڈڈ ہوگا یا ایسا ہوتا رہا ہے دیکھیں جانس صاحب پہلے تو یہ ہے کہ ہر عام انتخابات کے بعد جو زمنی انتخابات ہوتے ہیں کچھ سے سیٹے چھوڑی جاتی ہیں کچھ کسی وجہ سے تو ان کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے اور چونکہ اب فرق زیادہ نہیں ہے اس لیے شاید اسے اہمیت مل رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ قومی سیاست پہ اس طرح سرانداز نہیں ہوں گے جیسے ابھی حبیب صاحب دکھا ہے کہ سب سے زیادہ پنجاب کے اندر دلچسپی اگر کسی ایک حلقے میں ہیں تو وہ لاہور کا اینے ایک سو اکتیس ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں اچھے ایک سو چوبیس نہیں نہیں ایک سو چوبیس میں وہ کمفٹیبل ہے وہاں پر چھتالیس ہزار کی لیڈ تھی اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں پر حمزہ شہباز کے مقابلے میں جو پہلے امیدوار تھے کیسر وہ اسی ہزار ووٹ لے گئے اگر وہی دوبارہ امیدوار ہوتے تو شاید کوئی فسوہ مقابلہ ہو سکتا تھا انہوں نے قومی اسمبلی کی سیاست انہوں نے ازاد کشمیل اسمبلی کے والے سے مسلمی قنون کے امیدوار کو ہرائے تھا لیکن اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حمزہ شہباز صاحب نے شاید اپنی کمپین سنجیدگی سے نہیں کی جس طرح انہوں نے شاید خاکان کی جب آئی سکت مزیراعظم سے معاملے خصوصی برائے اعتصاب شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ویلکم بیک جی پروفیسر میں آپ کی طرف آتا ہوں ٹائم بہت کام ہے گفتگو ہو نہیں پا رہی کیونکہ لائف کٹس ہا رہے ہیں مختلف شخصیات اظہار خیال کر رہی ہیں میڈیا کے سامنے آ کے آج کے دن کے موقع پر یہ فرمائیں کہ ان انتخابات کے جو نتائج ہوں گے زمنی کے 35 سلکے بنتے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ کیا گا اوورال پاکستانی پولیٹکس پر دیکھیں اس میں دو تین چیزیں نوٹ کرنے والی ہوں گی پہلی تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ہاں شخصیات اہم ہوتی ہیں کیا یہ شخصیات اہم ہونے کا پروسس رپیٹ ہوگا اس سے میرا مراد یہ ہے کہ عمران خان نے چار سیٹیں چھوڑی ہیں اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو عمران جو پی ٹی آئی کو جو سیٹ ملی تھی تو عمران خان وہ عمران خان کی شخصیت کی وجہ سے ملی تھی یا پارٹی کی وجہ سے ملی تھی اگر تو پارٹی کی وجہ سے ملی تھی تو وہاں بندہ ان کا الیکٹ ہو سکتا ہے جو بھی بندہ ہے لیکن اگر وہ صرف ووٹ عمران خان صاحب کو پڑا تھا تو پھر یہ ہے کہ ان حلقوں میں چار حلقوں میں ضروری نہیں ہے کہ چاروں کے چاروں پی ٹی آئی کے پاس جائیں تو یہ بڑا انٹریسٹنگ ایسپیکٹ ہوگا دوسرا جو ہے عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زمنی انتخاب میں جو روئنگ پارٹی ہوتی اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایڈوانٹیج کس حد تک کیش ہوتا ہے اس الیکشن کے اندر جس طرح ابھی کچھ دیر ہوئے بات ہوئی تھی کہ لاہور کے اندر دو انٹریسٹنگ حلقے ہیں ان میں ریزلٹ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے کراچی کا ہے جہاں وہاں بھی یہ ایشو آ سکتا ہے تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو ایمیجیڈ ڈائنمکس ہیں پاکستان پولٹکس کو ان کو سمجھنے میں یہ الیکشن ضرور مدد کریں گے چیلے میں اب بریک لے رہا ہوں اور بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میں اپنے دو جناب خوابار گمن صاحب اور مصود رضا صاحب سے ٹرانسمیشن کا آغاز کروں گا ملتے ہیں آپ سے چھوڑی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ جمل جامنے زمنی انتخابات کے سلسلے میں یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہمارا پینل جانے مانے تذیرکاروں پر مشتمل تمام حلقوں کی لمحہ لمحہ ریپورٹنگ اور تب سے تذیر پردیکشن سکول ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے چلے چلتے ہیں عدیل وڑائی صاحب کے پاس الیکشن کمیشن نے پولنگ کا وقت نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے پولنگ کا وقت بڑھانے کی درخواست نہیں کی ہوگی عدیل وڑائی صاحب سے ہم مزید ڈیٹیلز جانیں گے عدیل صاحب کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے ذرائع اس حوالے سے ہاں جی الیکشن کمیشن ذرائع کہتے ہیں کہ زمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا وقت نہیں بڑھا جائے گا پولنگ کا وقت شام پانچ بجے تک ہی رہے گا الیکشن کمیشن کو کسی سیاسی جماعت نے پولنگ کا وقت بڑھانے کی درخواست بھی نہیں کی اور قانون یہ کہتا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو پولنگ کا ٹائم ختم ہونے سے تین گھنٹے پہلے تاکہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی اختیار ہوتا ہے کہ وہ پولنگ کا وقت بڑھائے یا نہ بڑھائے تو وہ فیصلہ کرنے کا جو وقت ہے وہ دو بجے ختم ہو گیا اور الیکشن کمیشن ذرائع بتایا کہ اب پولنگ کا جو وقت ہے وہ نہیں بڑھائے جائے گا لیکن پانچ بجے کے بعد پولنگ اسٹیشن کے ہاتھے میں جو موجود ووٹرز ہوں گے وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے عدیل کچھ نشہرہ کے ایسے پولنگ اسٹیشنز بھی تھے جہاں سے تلائی کے خواتین ووٹرز ابھی تک ووٹ کاسٹ کرنے نہیں نکلیں تو ٹین پرسنٹ کا ہوتا ہے کہ خواتین ووٹ کاسٹ کریں مجموعی طور پر ہلکے میں اس بارے میں بھی یہ نوٹس میں ہوگا الیکشن کمیشن کے جی اس حوالے سے جو جنڈر افیرز کا جو شعبہ ہے اس میں خصوصی ڈسک بنایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ واضح کر دیا ہے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جہاں بھی خواتین کا ٹرن اوٹ دس فیصد سے کم ہوگا وہاں پورے ہلکے کا نتیجہ کل ادم قرار دے دیا جائے گا اس سے پہلے بھی خیبر پکتونہ کے ایک صوبائی ہلکے میں نتیجہ کل ادم قرار دیا گیا تھا عدیل یہ ذرا واضح کر دے نا حبیب صاحب بھی پہلے اس میں ایڈ آن کر چکے ہیں کہ مجموعی طور پر ایک ہلکہ یعنی پی کے سکسٹی ون اشیرہ کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر وہاں مجموعی طور پر ہلکے میں دس فیصد سے کم ووٹ ہوتے ہیں تو کل ادم ہوگا یا کسی ایک پولنگ سٹیشن پر بھی اگر ٹن فیصد سے کم آٹان آڈ ہوتا ہے ویمن کا تو ہوگا جی اس میں الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر خواتین ووٹر کے ووٹ ڈالنے کی جو مجموعی طور پر مجموعی طور پر ہلکے فیصد تو اس صورت میں ان حلکوں کا نتیجہ اچھا اوور سیز پاکستانی ہے پہلی بار اتنی بڑی کیمپین کی صورت میں اتنے زیادہ حلکوں میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس کی کیسے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اس کے کیا فیڈبیک ابھی تک آیا کیا یہ پروسس سمودلی چل رہا ہے یا اس میں شکایت ہے اگرچہ اوور سیز پاکستانیوں کی تعداد بڑی کم ریجسٹر ہوئی تھی لیکن جتنے ریجسٹر ہوئے ان میں سے بڑی دلچسپی دیکھنے میں آ رہی ہے تقریباً سات ہزار چار سو کے قریب یہ ریجسٹر ہوئے تھے اور ابھی پچاس فیصد سے زیادہ ٹرن آؤٹ اس میں دیکھنے میں آیا ہے ٹائم ڈفرنس کافی ہے آجب بہت بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ جو ٹرن آؤٹ کے گرہ ہم بات کرتے ہیں سب سے ہر ٹرن آؤٹ پھر اوور سیز پاکستانی پاکستانیز کا یہ ابھی تک معلوم ہو رہا ہے اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے وہ پاکستان کے والے سے بڑے ٹچی ہوتے ہیں بلکل بلکل خابر گھمن صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں پچھلے گھنٹے میں تو وقت نہیں ہمیں مل سکا آپ کی رائے لینے کے لیے اب فرمائیے کہ اسلامبار اور جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہاں سے کیا خبریں آ رہی ہیں زمنی انتخاب کے بارے میں یہ قومی اسیمبلی کے علکے ہوں یہ صبح اسیمبلی کے علکے ہوں کیا آپ کی دانس کہتی ہے کہ آونے جا رہا ہے پنڈ اسلامبار جامی صاحب جہاں تک جڑوان شہروں کا تعلق ہے یہ رسمی کاروائی ایک پوری ہوری الیکشن کی اسلامبار کی نیشنل اسیمبلی کی سیٹ اور اسی طرح راولپنڈی میں ہلکہ سکسٹری اور سکسٹری ایک جگہ پہ اگلام سربرخان صاحب نے سیٹ چھوڑی دوسرے ہلکے میں پہلی طرف الیکشن ہو رہے ہیں جہاں سے حنیف عباسی صاحب کی وجہ سے وہ الیکشن وہاں پہ نہیں ہو سکا ابھی ہمارے رپورٹر صاحب آن سے بات ہوئی ہے اور ادروائز بھی جو میری اسیسمنٹ ہے اسے صاحب سے پاکستان طریقہ انصاف آرام سے الیکشن جیت جائے گی لیکن میں تھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہوں گا آپ نے جو پہلے سوال کیا کہ اوورال امپیکٹ اس الیکشن کا کیا آئے گا اس وقت نیشنل اسیمبلی کے اندر جو سادہ میجورٹی ہنڈرڈ سیونٹی ٹو چاہیے ایک سو بہتر پاکستان طریقہ انصاف کوئی ہنڈرڈ ان سیمٹی فائیو سیمٹی سکس پہ بیٹھی ہوئی ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان جو نیشنل پارٹی ہے مینگل صاحب کی طرف سے اعتراض آت ہوئے جب عمران خان صاحب نے کہا مینگل صاحب کی طرف سے کہ ہم شریعت دیں گے افغانیز جن کی پدائش ہوئی اسی طرح وہاں پہ کراچی کے اندر جو بنگالیز ہیں ساتھ ساتھ میں ایمکی ایم کے ساتھ تو دیفنیلی ایک میریج آف کنویننس ہے تو اگر یہ آج کی جو آٹھ گیارہ سیٹے ہیں اس میں سے ان کو چھ ساتھ سیٹے مل جاتی ہیں میرے خیال میں خان صاحب کو زیادہ کانفیڈنس ملے گا وہ اور زیادہ جو جو فیڈل کیابنٹ وہ اور پورے اعتماد طریقے سے فیصلے کر سکیں گے اکونٹیبلیڈی کا پروسس جو فیڈل کیابنٹ ہے میرے خیال میں اس کو بھی بڑھایا جا سکے گا اور گھمن صاحب اس بات کے امکان بھی تو ہے اس بات کے امکان بھی تو ہے کہ اگر اس میں پانچے سیٹے یا ساتھ آٹھ سیٹے تریکین صاحب نکال لیتی ہے تو پھر فیڈل کیابنٹ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے نام ہیں جو کابینہ میں مزید آ سکتے ہیں جیتنے والوں کی صورت میں دیکھیں جی وہ اٹھارمی ترمیم کے بعد جو گیارہ فیصد پارلیمنٹ کی تعداد ہے اوورال سینٹ اور ملا کے نیشنل اسمبلی وہ پچاس آپ جو کابینٹ کے میمران آپ رکھ سکتے ہیں تو ابھی ان کے پاس آپشن ہے وہ ڈیفنیلی ان کو بڑھانا پڑیں گے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے پاس آپ نے آپ لائز کے ساتھ ہیں منورٹی گورنمنٹ ہیں لہٰذا وہ تو آپ کو رکھنا پڑے گا یہ بتائیں یہ جو شیخ رشید صاحب کے بتیجے ہیں شیخ راشد شفیق صاحب ان کی صورتحال کیا ہے اچھا اب بھی میری اپنے رپورٹر سے بھی بات ہوئی ہے اس سے پہلے بھی جب ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں تو کمفرٹیبلی وہ الیکشن جیت جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ راولپینڈیو اسلامباد میں جو مجھے لگ رہا ہے میں نے بکھا بھی ہے کہ کوئی خاص توجہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں دی گئی شاید حاکان عباسی صاحب وہ آپ کے پاس لاہور میں پہنچ گئے یہاں پہ پچھلے جو ہفتے دس دنوں کے اندر سوائے حمزہ شہباز آئے تھے وہ ٹیکس لاب انہوں نے ایک چھوٹا سا جلسہ کیا راولپینڈی میں ادر ویز وہ ایک ایک مستقل مزاجی کے ساتھ ایک جوش اور جذبے کے ساتھ جیسے لہا لاہور کے اندر وہ کمپینڈ دوکڈ دوکڈ کر رہے ہیں خواہ صاحب نے درست کہا کہ اگر راولپینڈی کے دونوں حلقوں میں مسلم لیگ نون اتنی توجہ نہیں دے رہی تو لاہور میں بھی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان دونوں حلقوں میں بھی تحریک انصاف کو جتنی توجہ دی جانی چاہیے تھی اتنی وہ بھی نہیں دے سلمان صاحب اس کے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی نہیں کہ انٹیسپیٹ کر لیا ہوگا کہ کیا سپینٹ تھا اور کیا ایکسپیکٹر زر دیکھیں پہلے حبیب صاحب نے بھی یہ بات کیا اور ڈاک صاحب نے اس کی اتحایت کیا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سیٹیں جو عمران خان دیکھیں میرے نزدیک وہ امپورٹنٹ سیٹیں جو عمران خان صاحب نے چھوڑی ہیں وہ عمران خان صاحب کی پپولیٹی تھی یا تحریک انصاف کی ایک سو اکتیس کے حوالے سے دیکھیں شدید ترین نفسیاتی دباؤں کے باوجود ساد رفیق صاحب نے وہاں پر میند کی ہے وہاں پر ڈیولمنٹ کے کام ان کا بہت زیادہ ہے اور اسے لیے دیکھیں کہ باوجود کے اتنے مقدمات ان پر قائم ہو رہے ہیں تاثر یہی ہے کہ وہ آرام سے الیکشن جائے ہیں آج اب کراچی چلتے ہیں کہ وہاں بھی عمران خان صاحب کے ایک نشست خالی ہے 243 جو ہے کراچی کی جہاں محمد عالمگیر خان سب کھڑے ہیں مسعود رضا صاحب نے میں جوائن کیا سینئر انکرپرس نے تذیہ کر رہا ہے مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت فرمائیے 243 کو آپ کیسے دیکھتے ہیں محمد عالمگیر خان سوشل میڈیا پہ تو ان کا ایک زہری بات ایک کیمپین ایک ان کا سٹیچر ایک ان کا ایک ہے رکھ رکھاؤ تو کیا پولٹیکلی جب عملی سیاست کی ہم بات کرتے ہیں تو بھی وہ کچھ کر پائیں گے یا یہ سوشل میڈیا تاکی محدود ہے وہاں حلقے کی صورتحال ہے کیا اس وقت شکریہ جامی صاحب اس حلقے کے بارے میں جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی تقریباً اکیانوے ہزار سے زائد یہاں سے ووٹ حاصل کی تھی اور بارہ مئی دوہزار اٹھارہ کو یہاں پر انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک کراچی پیکج کا اعلان کیا تھا انہوں نے اپنی ترجیحات بتائیں تھی کی کراچی کے مسائل کو وہ کیسے حل کریں گے اور یہ ایک بڑا کامیاب جلسہ تھا جس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کراچی میں پی ٹی آئی کچھ کر دکھائے گی اور پھر یہی ہوا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بڑی تعداد میں کراچی سے پی ٹی آئی کو نشستیں ملیں تو یہ وہی نشست ہے اس میں عالمگیر خان صاحب کا جو انہوں نے چناؤ کیا کیونکہ تحریک انصاف کی تنظیم سازی کے مسائل رہیں عالمگیر خان صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے پاس فکس اٹ کا پورا ایک نظام موجود ہے انہوں نے بھرپور کیمپین بھی کی ہے ان کے پاس پی ٹی آئی کی بیکنگ ہے اعتماد ہے لوگوں کا پی ٹی آئی کے اوپر اور دو مہینے کوئی بڑا وقت نہیں ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کی حکومت کے جو وعدے تھے ان کو ابھی سے جج کریں تو یہ ان کے پاس پلس پوائنٹ ہیں ان کے مقابلے پر جو ایمکیم کے آمیر چستی صاحب ہیں وہ بھی بہترین چوائس ہیں کیونکہ خالد بن ولید جو ایمکیم کے رہنما تھے دوہزار تیل میں انہیں اسیسنیٹ کیا گیا تھا ان کے خاندان کے دو اور لوگ ہیں جن کو مار دیا گیا تھا تو یہ شہیدوں کی فیملی جو ایمکیم کے شہیدوں کی فیملی ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں دوسری ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک کاروباری شخصیت ہیں ابتدائی دنوں میں یہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق لگتے تھے تو یہ گلی محلو کے معاملات بھی جانتے ہیں بلکہ یہ ایک بڑی زبردست تصمی کاروباری شخصیت تو ان کے پاس وسائل موجود ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے کیمپین کی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ایک بات کی جاری ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کرزما تھا عمران خان صاحب کی شخصیت تھی جس پر ووٹ پڑھا ہے یا تحریک انصاف کے منیفیسٹوں پر ان کے وعدوں پر کراچی والوں نے اعتبار کیا ہے مسود درہ تصحیح کیجئے گا کیا جو معروف سماجی کارکون جبران ناصر ہیں وہ بھی اسی حلقے سے لڑے ہیں ازاد اسی حلقے سے نہیں نہیں وہ اس حلقے سے نہیں نہیں وہ اس حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا کلفٹن اور ڈیفنس کے حلقے سے ٹھیک بہت چکلی اچھا اس میں دلچسپ بات گیا ہے اس حلقے میں مگر اس کی ایک اور اہم بات یہ بھی ہے جامی صاحب جی اس کی اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر تو اس الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کو زیادہ نشستی حاصل ہوتی ہیں تو ایمکی ایم پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں رہے گی اور ایمکی ایم کی جو بارگیننگ پاہ رہے ہیں وہ تقریباً ختم ہو سکتی ہے کم ہو سکتی ہے دیفنیٹلی میں کراچی کراچی ہی چلتا ہوں اسلام خان صاحب ہارے بیرو چیف ہیں وہ اسے کل میں ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کس حلقے میں اور کیا ریپورٹ کر رہے ہیں اسلام خان صاحب کہاں موجود ہیں کس حلقے میں ہیں آپ اور ٹرن اوٹ کیسا دیکھ رہے ہیں باہی الیکشن کا کراچی میں مجموعی طور پر جامی صاحب قومی سملی کا حلقہ دو سو تین تالیس اچھا وہیں پہ ہیں نصیف چھوڑی تھی اس حلقے میں گلچن اقبال گلچن اقبال کا علاقہ تیرہ ڈی کا یہاں پر موجود اور یہ ایمکی ام کا ووٹ بینک بھی یہاں پر ہے اور ایمکی ام میں گھڑ بھی کلاتا ہے اور جہاں آب تک آپ نے بات کی تھی ووٹنگ کے ٹرن آؤٹ جو زمدی انتخاب میں ایک بائیس ویسات پچیس ویسات جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے آج اس سے بھی اس وقت تک اس سے بھی کم دیکھنے میں آ رہا ہے اس سے کم ہے ایک ایسا پولنگ کسیشن جہاں پر 29 سو بہت کم ہے بہت کم ہے اس وقت تک لیکن ابھی فیصل صاحب زواری سے میری اسی جگہ پر فیصل صاحب زواری سے اسی جگہ پر میری جب بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا اور ہم بھی کراچی میں ایک دیکھتے ہیں اور عام انتخابات پچیس جولائی کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دو بجے کے بعد ٹرن آؤٹ بڑا تھا اچانک جو تین گھنٹے تھے وہ بہت فیصلہ کن تھے اور اس حلقے میں اکھتر ہزار ساٹھ سے پینسٹ ہزار ووٹ تھے جو صرف خواتین نے کاسٹ کیے تھے اس حلقے میں کوئی اگر ہم دیکھیں کہ جو ٹرن آؤٹ بڑا تھا اس حلقے میں تو اس کی بڑی بجے خواتین سلمان غریص صاحب تشریف رکھتے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں بڑا ہم نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو آپ لوٹ آن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں بیس بائیس فیصد تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس لوٹ آن آؤٹ کی دیکھیں دیکھیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ کو میں نے بتایا کہ ایک پولنگزیشن پر انتیس سو سات ووٹ تھے اور وہاں پر ایک سو انتیس ووٹ کاؤنٹ ہوئے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں نہیں ایسا ایسا نہیں ہے دیکھیں ہم پچیس جرائے کو بھی لندن سے کہا گیا تھا کہ وہوٹ نہ ڈالیں لیکن اس وقت بھی ووٹنگ کا جو ٹرن آؤٹ کراچی میں تھا پینتیس سے اٹھیس فیصد ہو گیا تھا اب میں آپ کو ایک بات اور بتا ہوں کہ دو بجے کے بعد جس وقت ہم یہاں پر اس جگہ پر موجود تھے یہاں پر بھی صبح سے لے کر ایک بہتہ گرش نہیں تھا دو بجے کے بعد میں ذرا لاہور کا روح کرتا ہوں پروفیسر صاحب وہاں بھی جان لے نا کہ کراچی کے نسبے لاہور میں کیا صورتحال ہے اور پھر ڈاکسر صاحب پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کراچی کے جو لو ٹرن آؤٹ اس کی وجہ ان کی دانست میں کیا ہے سنان رفی بٹی صاحب موجود ہیں لالک چاک میں جو زیاری بات حلقہ 131 بنتا ہے جہاں ساتھ رفیق صاحب الیکشن لڑے ہیں بٹی صاحب یہاں لاہور میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال ووٹنگ ٹرنٹ کیسا ہے اور ٹرن آؤٹ بہتر ہے کراچی میں تو بڑی حوصلہ شکن خبریں آ رہی ہیں جہاں پہ بھی کوئی بہت اچھی خبریں نہیں ہیں میرے لیے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے چونکہ اب سے کچھ دیر پہلے خواجہ ساتھ رفیق نے ایک ویڈیو میسیج دیا ہے پورے حلقے کی عوام کے لیے کہ وہ نکلیں چونکہ ان کے مطابق یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن میں نے جو چیک کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن خواجہ ساتھ رفیق کے مطابق تقریباً بارہ سے پندرہ فیصد تاکہ بھی ٹرن آؤٹ ہے اس وقت تک یعنی تین بجنے کو ہیں اور بارہ سے پندرہ فیصد جو ووٹر ہیں وہ نکلے گھر سے اور اس نے ووٹ ڈالے ہیں چونکہ جہاں پہ اگر آٹھ سو ووٹ کا اگر کوئی پولنگ بوت ہے تو وہاں پہ تقریباً ڈیڑھ سو پونے دو سو اور میکسیمم دو سو پچیس ووٹ جو ہیں وہ ڈالے جا چکے ہیں اسی طرح جس وقت جس پولنگ سٹیشن پہ میں موجود ہوں یہاں پہ سات پولنگ سٹیشن ہے مشترکہ اس میں ابھی تک جو تقریباً پانچ ہزار ساتھ سو کے قریب ووٹ ہیں ستاون سو ووٹ ہے یہاں پہ لیکن ابھی تک یہ دو ہزار کا فگر نہیں ٹاپا ہے کسی بھی طرح سے بارہ سو کچھ ووٹ بھی ہوئے میں اندر گیا تھا تو مجھے یہی معلوم ہوا کہ بارہ سو کچھ ووٹ جو ہیں ساتوں پولنگ سٹیشنوں پر یہاں پر ابھی تک جو ہیں کاسٹ ہوئے ہیں لوگ آ رہے ہیں لیکن بھٹی صاحب بھٹی صاحب جو ترن اوٹ اتنا حسنہ بھٹی صاحب جو گمسان کا رن تھا وہ تو اسی حلقے میں دکھائی دے رہا تھا جو الیکشن کیمپین تھی وہ یہاں پہ تھی جو نیک او نیک مقابلے کی تاثر تھا وہ یہاں پہ تھا جامر صاحب دیکھیں یہ زمنی الیکشن میں ہمیشہ ترن اوٹ ایک مسئلہ ہوتا ہے یعنی اس کو بڑھانا بہت بڑا مسئلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج وہ پارٹی کامیابی کامیابی اس پارٹی کے قدم چوم سکتی ہے جو اپنے ووٹر کو نکال کے پولنگ سٹیشن تک لے ڈاکٹر صاحب آپ آپ یہ دونوں صورتحال آپ نے دیکھیں کراچے کی اور لاہور کی آپ فرما رہے تھے ابھی ساتھ میرے بیٹھے کہ یہ کوئی اتنا بڑا بھی مسئلہ نہیں ہے اس وقت تک کیوں دیکھیں یہ جس طرح حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ جو زمنی انتخابات ہوتے ہیں اس میں ووٹر ٹرن اوٹ کام ہوتا ہے اور اس میں زیادہ افرٹ کرنی پڑتی ہے پولٹیکل پارٹیز کو اپنے سپورٹرز کو باہر لا کے ووٹ ڈالنے کی اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنرل الیکشن میں تو موبیلائزیشن نیشن وائیڈ ہوئی بھی ہوتی ہے صبح شام دوپہر اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ زمنی انتخاب کے بعد حکومت نہیں بدل رہی ہوتی ہے جنرل الیکشن کے بعد حکومتیں بدل رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے دلچسپی اے ڈیک ساب میں لاہور کے اندر جب ون ٹونٹی کا زمنی الیکشن ہوئا تھا تو ووٹنگ کی شرعہ اتنی معیوز کن نہیں تھی کم ضرور تھی لیکن بہت بہتر تھی میں اس کی وجہ رہا ہوں کہ یہ ہلکے کی جب ہم امپورٹنس کی بات کر رہے تھے تو میں نے یہ فرصی کر رہا تھا کہ وہاں پر اتنی معیوز کن صورتی آلو گی لیکن لاہور کی ایک روایت بھی رہی ہے آج اتوار کا دن ہے کہ لوگ لیٹ اٹھتے ہیں اچھا یہ لیٹ اب تو ٹائم ہی نہیں رہا اب تو ٹائم ہی نہیں رہا جس کے آپ بات کر رہے ہیں وہ خاص پولٹیکل مال تھا حبیب صاحب بھی فرمایا لیکن وہاں بھی کوئی دوپہر بارہ ایک تھا کوئی مال بنا نہیں تھا میں یہی کہنا چاہ رہا ہے مال جو بنا تھا وہ ایک سے لے کے پانچ کے لیٹی یہی سوال آپ کر رہے تھے اس وقت بھی جب بھی ون ٹونٹی کا الیکشن تھا آپ نے یہی سوال کیا تھا تو ایک ڈیڑھ بجے تک کہ مایوس کن صورتیال تھی اس کے بعد نکلے تھے لیکن پھر بھی اندرون شاہد کا اور ڈیفائیون کا اور روایت بھی فرق ہے وہ موبیلائزیشن بہت مری تھی اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ ہم دونوں تو موجود تھے اور بارہ بجے ہی مسعود رضا بھی وہی موجود تھے تو ہم تینوں لوگ وہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ پولنگ سٹیشن ایٹ اینی گیون ٹائم بھرے ہوئے تھے بھرے ہوئے تھے رش لگا ہوا تھا اور اس وقت یہ سب سے زیادہ اعتراض ہو رہا تھا ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تو یہ پرابلم تھا اس وقت اس وقت دراصل پولنگ پروسس میں ڈیلے ہو رہے تھے بلکہ ٹھیک آچھا جی گھومن صاحب یہ لاور کراچی کی صورتحال تو آپ نے دیکھ لی اسلامت منڈی سے کیا خبر ہے اس بارے میں مور ارلیس اسی طرح کی سیچویشن ہے کیونکہ چھٹی ہے اور یقینی طور پر لوگ لیٹ اٹھتے ہیں اور اب آہستہ آہستہ جو ہیں پولنگ سٹیشنز جو اطلاعات یہی آ رہے ہیں ہمارے رپورٹر صاحب آن سے وہاں پہ رش بڑھ رہا ہے کیونکہ ابھی سوہ دو کا ٹائم ہویا ہے دو بائیس تائیس منٹ تو ٹائم تو میرے حال میں کافی ہے لوگ نکلیں گے اور شام تک وہ جو ایک میرے حال کے اندر اس وقت آباد کے پیٹرن ہوتا ہے اب تو مارک پورا ہے وہ میرے حال میں وہ پورا ہو جائے گا کوئی ایسی وہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہوگی کہ ایز ایف کے جی بہت ہی لو اٹرن اوٹ رہے گا اور پاکستان جو الیکشن کمیشن کو اس خوالے سے کوئی لینا پڑے گا کوئی اس پر ایکشن لینا پڑے گا یہ ویسے حبیبکرم صاحب بتا سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ اگر اس سے کم جو اٹرن اوٹ ہو تو پھر اس حلقے کا جو الیکشن ہے اس کو کالا دم قرار دیے جا سکتا ہے یہ ایک انٹرسنگ جو ہے گھومت صاحب وہ صرف خواتین کے معاملے پر ہے باقی تو اوورال جسے ووٹ ہیں اسی کا تناسل لکار کے تو جیتنا جیت جاتا ہے بلسن اسیمبلی کے اپنے انتخابہ دیکھتے ہیں بلسن اسیمبلی میں آپ نے ہزار ہزار ڈیٹر ہزار کا ووٹ دیکھا ہے وہاں پر لوگ جیتے لے کے جیت جاتے ہیں اس میں ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے نا تو اس کے لیے لوگ اپنے جاننے والے رشداروں جو وہاں ریجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کو باہر سے بلاتے ہیں اور لوگ آ کے وہ ڈالتے ہیں اس حلقے کے والے سے تو ہم یہ فورسی کر رہے تھے کہ وہاں پر گیمیں گیمیں ہوگی اگر سعاد رفیق صاحب میسج دے رہے ہیں ابھی ہارون مائیوں اختر خان صاحب کا میسج نہیں چاہتا یہ بڑے عام بات ہے کہ وہ حلقہ جہاں بڑے دلچسپ مارکے کی توقع تھی اور جہاں کیمپین بڑی بھرپور طریقے سے کی گئی دونوں پارٹیوں کی جانب سے وہاں ابھی تک کیا صورت ہے دوسرے علقے سے بھی ضرور پوچھ لیں ایک سو چوبیس کے بٹی صاحب سے ہم رابطہ کرتے ہیں ذرا آپ بریک کے بعد ان سے ہم رابطہ کریں گے اور جانیں گے ایک سو چوبیس کی کیا صورتحال ہے آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ملتے ہیں سوزی ٹرانسمیشن میں ایک بھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بڑے اہم حلقوں میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں رہا لیکن امید کی جاری ہے کہ دو بجے سے بعد پانچ بے تک یہ ٹرن آؤٹ میں اضافہ ہوگا شہری گھروں سے نکلیں گے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے ہماری بھی یہ گزارش اور اپیل ہے کہ یہ آپ کا حق ہے استعمال کیجئے اپنے نمائندوں کو منتخب کیجئے ہم نے ذکر کیا کراچی کے 243 کا اور لاہور کے 131 کا جہاں سے یہ خبر آئی کہ ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا کم ہے اب چلتے ہیں درہ 124 کی جانب لاہور میں جہاں سابق وزریعظم شاہد خاکان عباسی صاحب انتخاب لڑے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے عمر جعوید صاحب ہمیں ریپورٹ کریں گے عمر صاحب یہاں 124 میں ٹرن آؤٹ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ عمر صاحب اس کی بھی کوئی صورتحال جا وہ یکتر مختلف نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ شاید خاکان عباسی اور غلام عیو دن دیوان جو ہیں وہ کچھ موبیلائز انہوں نے اپنے آپ کو کیا تھا الیکسن سے پہلے اور انہوں نے اپنی کیمپین بھی کی تھی جس کی ویاد سے امیر یہ کی جا رہی ہے کہ اب دوپہر دو بجے کے بعد جو ہے وہ ٹرن آؤٹ دیکھا جائے گا لیکن یہاں پر جو مسلم لیگ نون کی کچھ کی عادت آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی جو ان کو اقلاعز میری ہے وہ یہی ہے کہ پندرہ سے بیٹس ٹی سٹ آؤٹ ابھی تک ہے لیکن میں جس ایریا میں بیٹھا ہوں یہ نواز شیف صاحب کا آبائی گھر کا حلقہ ہے ہوسٹیلیا چوک اور یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ خواتین کی تعداد ابھی جیسے دن چڑھا ہے اور گزر رہا ہے تو خواتین کی تعداد میں اس پولنگ سیشن کے اوپر کسی رش دیکھنے میں آیا اور اگر دوسرے علاقوں کی بات کروں میں جس پہ سیال سنگ کالیج ہے نسبت سپورٹ ہے بھاٹی ہے پھر اندرون کے کچھ علاقے ہیں اور بنارہ پاکستان ہے وہاں پر کوئی حوصلہ افضاء چرن اوٹ نہیں دیکھنے میں آ رہا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ شاید اتظار کر رہے ہیں دیکھ کرنے کا یا پھر ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمر جعوید صاحب میں ریپورٹ کرتے ہیں میں در مسعود صاحب کے پاس جا رہا ہوں مسعود صاحب تشریف وقت کراچی میں مسعود بھائی آپ نے کراچی کا ذکر تو کر دیا لیکن خیرپور کی اور ملیر کی بھی تو ایک نشست پر انتخاب ہو رہا ہے صوبائی سیملیوں کی ملیر کی صورت کیا ہے وہاں پر صوبائی سیملی کے نشست کے حوالے سے جی وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ اچھی پوزیشن میں ہے اور دوقع یہ کی جاری ہے کہ پیپلز پارٹی ہی اس نشست اس کو ریٹین کر بھی لے گی اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بائیل ایکشن ہے اور فرن آؤٹ کی صورتحال آپ کے سامنے موجود ہے تو وہ جو گہمہ گہمی ہونی چاہیے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس نشست کے بارے میں صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پر اچھی پوزیشن میں ہے سلمان غنی صاحب پنجاب اسیمبلی کی جو گیارہ نشستیں ہیں جن پر انتخاب ہو رہا ہے اگر ان گیارہ میسے سات یا آٹھ پاکستان مسلم نے ایک نون حاصل کر لیتی ہے جس کے امکانات تو بڑے کم نظر آ رہے ہیں تو پنجاب اسیمبلی کی جو گیم ہے نمبر کی اس میں فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ جو سینٹ کی سیٹ کا انتخاب ہوا یہاں اس میں آپ دیکھیں کیا صورت بنی ہے دیکھیں جامی صاحب جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں کہ اب وہ چیزیں میٹر نہیں کرتی مطلب آپ خیال میں اگر یہ گیارہ سے گیارہ سیٹیں بھی لے لیں تو کوئی ابھی فی الحال عدم اعتماد کا امکان نہیں ہے نہ اس حوالے سے اور میں یہ بات مسلسل الیکشن ٹرانسویشن میں بھی کہتا رہا ہے کہ جی کچھ چیزیں جو ہیں دیکھیں آپ ہم جب بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ابھی تک ایسی صورتحال نہیں میرا خیال پنجاب کے الیکشن میں یہ زیادہ تر وہی سیٹیں ہیں جو لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہیں اکسیت انہیں یہ سیٹوں کی ہے اور آدھی آدھی نشیستیں بھی ہو جائیں گی ابھی پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی ایسی موو نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون پہ تو مصیبتوں کے پہاڑ اس وقت آئے ہوئے ہیں لہٰذا میں نہیں سمجھتا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ انہیں اگر اسی طرح وہ ثابت قدم رہتے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ ان کے لوگ تو آنے والے وقت کے اندر کوئی چیز خارج از امکران پر نہیں ہو سکتا جامی صاحب ایک اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو پنجاب کی سیٹیں ہیں اس میں سے چھے وہ سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی نے چھوڑی تو لہٰذا آپ اس میں اگر پی ٹی آئی کا اچھا سکور ہوگا کہ وہ اپنی ساری سیٹیں ریٹین کر لیں اور بیسٹ سکور ہوگا کہ وہ اس میں کچھ اضافہ کر لیں اسی طرح پنجاب کی صورتحال ہے قومی سمبلی کی نشستوں کی صورتحال ہے لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ انیس سو اٹھاسی میں آپ کو یاد ہوگا انیس سو اٹھاسی میں وفاق میں گورنمنٹ بنی تھی پیوس پارٹی کی اور نیچے گورنمنٹ تھی نوازی صاحب کی اس میں جب زمنی انتخاب ہوا تو پنجاب کے زمنی انتخابات موسٹلی پی ایم ایل این جیت گئے اس وقت آئی جائے اسلامی جمہوری اتحاد آئی جائے جیت گیا اور اس کے بعد حکومت اٹھارہ مہینے نہیں نکال جنگی اگر یہ جو سیٹیں ہیں دیکھیں زمنی انتخاب اگر خدا انخواستہ یا خیر اس میں خدا انخواستہ بھی کہنا نہیں بنتا اگر اس میں ایسی صورت بنتی ہے کہ کوئی ایک پارٹی ساری نشستیں لے جاتی ہے تو دوسری پارٹی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا اگر حکومت لے جاتی ہے جامی صاحب اس میں سٹرانگ فٹنگ پہ آ جائے اور پی ایم ایل اگر لے جاتی ہے یا مغارفی لے جاتی ہے تو پھر پی ٹی ای کے لیے پرقرار رہنا جی گومت صاحب آپ کچھ ایڈن کرنا چاہ رہے ہیں نہیں اچھا جامی صاحب ایک چیز تو ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اگر جانا ہے انہوں نے فیل ہونا ہے تو وہ ایک ہی رستہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سارے پرامسز کیے ہیں وہ اپنے بار پر خود ہی ان کا جو اپنے بار ہے اسی سے یہ ڈائے جائیں اگر ہم یہ کہنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کے یہاں پہ وفاق کے اندر کوئی میل ملاقع کو گیم کریں یا پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اکیلے کوئی سرہ کا کام کریں من صاحب بے فکر رہے ہیں ہم گراہ نہیں رہے اچھا دوسری ایک گنی سلمان گنی صاحب سے ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا سلمان گنی صاحب نے ابھی کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر مسیبتوں کے پہاڑ اس وقت ٹوٹے ہوئے ہیں سوال میرا یہ ہے مہدبانہ سا کہ یہ مین میڈ پہاڑ ہیں یا یہ نیچرل کلیمٹریز کا وہ سامنا کر رہے ہیں جی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ میرے سے زیادہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بات یہ کہ یہ پچیس جولائی کے ریزلٹس آئے تھے تو میں اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ایک سیئیت ہونے کے باوجود دیکھیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جو لوگ جیتے ہیں یا جیتے ہیں نمبرز ہوتے ہیں اس پر میٹر نہیں کرتی آج کی صورتحال کے اندر نہ پاکستان مسلم لیگ نون انٹریسٹڈ تھی آپ دیکھیں کہ پچیس جولائی کے ریزلٹس میں ایک سریعتی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون تھی میں ایسے منشی براکین اسمبلی کو جانتا ہوں جو نے خود ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں دعوت بھی نہیں دے رہے لہٰذا وہ انٹریسٹڈ نہیں تھے آج کی صورتحال میں کوئی انٹریسٹڈ نہیں ہے آنے والے کل کے اندر کوئی چیز بھی خارج ہے امکان نہیں ہو سکتی حکومت کی کارکردگی اپنی بڑھانی چاہیے دیکھیں پروفیسر یہ جو انتخاب ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کیا وجہ ایٹریکشن ہے اور پی ٹی آئی کے لیے کیا چیلنج ہے دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے تو چونکہ پنجاب میں بھی وہ رول کر رہے ہیں اس وقت اور فیڈرل لیول پہ بھی ہیں تو ان کو اپنے ہی پوزیشن کو ریٹین کرنا ہے اور ان کی خواہش ہوگی داکھ صاحب میں بڑی معذرت سے میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا ہمیں تو لگتا ہے آپ یہ بھی چیف منسٹر ہیں نہیں ماملے ہے وہ جو کیر ٹیکر کا دور ختم ہو گیا ہے اب الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں اپنی جگہ وہ کام کر رہی ہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو ریٹین کرنا ہے اور لہٰذا ان کی خواہش ہوگی کہ میکسیمم سیٹیں یہ جی جائیں ساری نہ بھی ملیں میکسیمم یہ زیادہ مجورٹی سیٹیں وہ لے جائیں دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ سیٹیں پی ایم ایل این کو چلی جائیں کچھ ان کو پی ٹی آئی کو چلی جائیں تب بھی فوری طور پر حکومت کے پرلنے کے امکانات ہمیں غزر نہیں آتے یہ ٹیکنیک کے لیے گے ہم دیکھیں کہ پچاس ساٹھ دنوں میں کیا جو پبلک کی پلس ہوتی ہے مزاج ہوتا ہے اس میں کوئی خاطرخواہ تبدیلی آنے کا امکان ہوتا ہے نہیں امکان بڑا کم ہوتا ہے دیکھیں اس لیے دیکھیں پنجاب میں جو ہے نا صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ بہت سی لائلٹیز جو ہیں وہ ہیں جو کونتر جو کہ ذات برادری کے بنیاد پہ ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بائی الیکشن میں کس کینڈیٹ کو لاتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہے اس کی برادری کا اس کے سپورٹ کا تو بہت سے فیکٹرز اس کے اندر آتے ہیں ٹھیک 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 ڈاکٹر صاحب بات کریں گے آپ سے مزید تمام دوستوں سے ایک اچھا پہلو یہ بھی ہے زمنی انتخابات کا کوئی خاطرخواہ کوئی افسوسناک واقعہ یا بڑا سانحہ جو ہے وہ رونما نہیں ہوا جو کہ ایک مصبت بات ہے اورا لس پروسس کے لئے اور امید اور دعا یہ یہ